مرد دوسری شادی کریں ورنہ پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہے وہ بل پاس ہوا ہے نا اور عورتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ اب بل پاس کیا جائے مردوں کو ایسے نیچے لٹا کے یہ دیکھیں یہ جو درزی سے کپڑے نہیں لے کر آئی دی میں ایسے کروں نا نظر تو آئے ہاں ایسے یہ درزی سے جو کپڑے لے کر آئی دی یہ ان کے بنیے دیکھیں یہ چیک کریں دی یہ کیسے ڈیزائن بنے ہوئے ایک ضروری اعلان بھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ ایک ہم دونوں نے رات کو بہت کے فیصلہ کیا ہے تقریباً کوئی چار پانچ ہزار جو ہے نا بندہ کم ہے ہنڈرڈ کے میں سے تو لازمی سے ہنڈرڈ کے اس کا پورا کرا دیں آپ سب کا دل سے شکریہ تیارہ بج کے پینتالیس منٹ ہیں وہر کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور آج سب سے زیادہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب اسلامت رکھیں آمین سمہ آمین یہ اندر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر چیک کرتے ہیں پتہ نہیں کدھر گئی ہے صبح صبح گام کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو کان بھی باہر سے بند ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام سونا حلوہ انجوائے کیا ہے تمہاری اممہ کا کچھ پتہ ہے گھر میں تو نہیں ہے کدھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کا شکر ہے کہ روزانہ کی طرح موسم نہیں ہے الحمدللہ سے آواز ہاں بڑی بہترین چل رہی ہے دیکم صاحبہ کو ڈھوڑ دے ڈھوڑ دے بہت چکا ہوں جی ماموں کے گھر تابی نہیں لگنے دیا ادھر بھی پہنچ گئی اسلام علیکم میرے پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹھٹا کے خریے سے ہیں موسم اچھا ہے نا اس وجہ سے صبح صبح باہر نکل گیا آج موسم اچھا ہے نا اس لئے میں نے کہا میں مامی کے گھر کا چکھا لگائیں مامی آئی صبح صبح جوس لینے کے لیے پھر واپسی آگی بیٹھی بھی نہیں میں نے کہا میں جانوں مامی کے گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تیر آسرہ پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے لگ رہے دی جی کافی شدید قسم کی بھوک اور گرمہ گرم جب تک تندوری روٹی نہ ہونا مزہ نہیں آتا بیگم کو میں نے کہا تم بیٹھی رہو نہیں تو گیا گھا سیدھا بھاگ کے آگے ہیں ڈائریکٹ گرمہ گرم تندور سے روٹی اٹھائی ہے فل گرم ہے سالن گرم کیا ہے اور کھا رہا ہوں کھانا آپ میں سے کھل کھانا چاہے تو ست بسم اللہ جی ہے انہوں بیگم ابھی بھی ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے ہاں نہیں کھانا کھا لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا نا آج مجھے کافی شدید قسم کی بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لیا جی الحمدللہ سے کھانا کھا کے فارغ ہوا اور بیگم صاحبہ بھی پہنچ گئے آن جی الحمدللہ الحمدلہ آتے کے ساتھ ہی آپ نے تو کھانا کھا لیا اب بچوں کے لیے دوپہر میں کیا بناوں میرا تو جی سالن رکھا ہوا تھا کالوالا اور مجھے آت پتہ نہیں کیوں صبح صبح ہی جلدی جلدی بھوک لگی ہوئی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پتہ نہیں رات کو ملکہ سوئی تھا نا ایمار صاحب نہیں نہیں پیڑ بھر کے سوئی تھا اچھا ابھی کیا پکا ہوگی بچوں کے لیے جو کچھ گھر میں ہے وہ بنا لو دال بنا لو آلو بنا لو آلو بنا لیتی ہوں لیکن وہ بھی آلو بنانے کے لیے مجھے گیس چاہیے گیس بھی ختم لے جی اگلے دن آپ سب کے سامنے دس مند کاٹھییں لے کے آیا ہوں اور آج گیس ختم آج گیس ختم گیس بھی ہم نے بکرا اس سے پہلے کی دلوائی ہوئی تھی ابھی میرے خیال میں کہیں گی گیس بھرا کے لیا آج جو گیس بھرا کے لیا لیکن چلے جانا چار پانچ بجے ابھی تمہیں آلو روڑ اس پہ بنا لیتا ہوں پہلے چلتے ہیں جو ہماری مہمانوں کی آمد اور ہماری تیاری ہماری تیاری جو ریلی ہے میں پہلے مہمانوں کی تھی وہ انہیں ہم دھولیتے ہیں تھوڑا دس میں بچے تھے نا ختم ہو جائے گی ان کی وہ ہم ٹوڑھل کے اندر دھولیتے ہیں انہیں سکا لیتے ہیں کیونکہ آگے مہمانوں کی تیاری کرنی ہے نا چلے چلتے ہیں ٹوڑھل پر قریباً تین دن پہلے ہمارے پاس یہ ہمسائے ہیں انہوں نے اپنا عام جو ہے نا وہ توڑا تھا اور ہمارے پاس پہنچائے تھے کچھے عام تھے تو ہم نے جو ہے نا ان کو ٹوکرے میں ڈال کے دھوائی ڈال کے ان کو رکھ دیا تھا کہ دو تین دن میں نا جس ہی صاحب سے گرمی پڑ رہی ہے یہ پک جائیں گے اور ہم لوگ ٹیوب ویل میں انجوائے کریں گے ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کرے کے پکے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں ٹیوب ویل پہ ویسے ہی بیگم صاحبہ جا رہی ہیں کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے اور اگر پکے ہوئے ہیں تو بچوں کو بھی کھلاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں ہم نے ان کو سٹور میں بند کر کے رکھا تھا کیونکہ یہاں پر ہم نے سوچا کہ ہوا وغیرہ جہانا وہ نہ لگے یہ دیکھیں اوپر کمبل ڈالا ہوئے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے یہ چیک کریں یہ اس کے اندر پیک کر کے رکھے ہوئے ہم نے یہ نید کافی ہے پکے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے نغم ہیں پک گئے کچھ پک گئے بلکہ میں تو کہتا ہوں بیگم کو کہتا ہوں کہ ان کو نکال لیتے ہیں جو پکے ہوئے وہ نکال لیتے ہیں اور جو نہیں پکے ہوئے ان کو پھر دوبارہ دبا دیتے ہیں تین دن میں ان کو پک جانا چاہیے تو اور عام چکریں کتے بڑے بڑے سارے عام میں تو کہہ رہی دیکھے عام ایک بھی نہیں پکا یہ چیک کرو یہ چیک کرو تم تو کہہ رہی دیکھے ایک بھی نہیں پکا پک گئے پک گئے یہ چیک کرو یہ چیک کرو سارے پک گئے ہیں آجاو نا ٹیوب بل پہ ان کو دھو کے تھوڑے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر کام کرو نا راپیا پھر کام کرو ٹھوکرے کو نکال لیتے ہیں جو پکے ہوئے ان کو ہٹا رہے تو کچھ کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے باقی جو بچیں گے ان کو پھر ری پیک کر کر رکھ دیں گے تاکہ وہ بھی جلدی پک جائیں گے پھر نماز بھائی کے بچے آئیں گے ایتے بڑے بڑے آمین یہ چیک کریں ہم لوگ جو ہے نا اس دن وہ جو کپڑے وغیرہ آپ کو دکھا رہے تھے کہ ہم نے ریلین بنوانی ہے وہ اس قسم کی ریلین بنے گی یہ رب یہ کھول کے دکھانا ذرا باہر آنا ذرا یہ والی وہ سادے والی بھی دکھاؤ اور ڈیزائن والی بھی دکھاؤ ڈیزائن والی کپڑے ہو نا ڈیزائن والی یہ سادی بنی گیا یہ چیک ہے یہ چیک کریں یہ کیسے ڈیزائن بنے ہوئے اور یہ کلچر زیادہ تر آپ کو سرائکی سندھی ان میں دیکھنے کو ملتا ہے باقی میرے خیال میں پنجاب سائل پر پنجابی لوگ تو یہ بہت کم بناتے ہیں آج کل تو وہ دوسری آگی ہیں نا جن کے اوپر پورے چھاپے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک یہ چیک کریں یہ بنی ہوئی ہے یہ واو یہ دیکھیں نا اس کے اندر دو خانے بنے ہوئے چکور اب اس کے اوپر محنت چیک کریں اور آپ یہ چیک کریں اس میں ہر کلر کا کپڑا ہوگا ہر کلر کا دیکھیں یہ مطلب میری یہ میں نے کراچی میں بنائی تھی یہ میرے ہاتھ کی سلیمی تو تم بنا لیتی ہو تو پھر خود ہی بناو گھر میں بیٹھ گی لیکن ابھی ٹائم دی نا وہاں ٹائم ہوتا تھا یہاں ٹائم دی چلو ابھی چلو ٹائمز آئے نہیں کرو ٹیوپل میں نے خالی کرایا ہے چلو چلتے 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 کتنی لیلین لے کے جانی ہے چار لے آؤ خاری گاؤں میں سمجھ دیں کہ یہ چیزیں لازم لازم ہوتی ہیں کوئی مہمار آ جاتا ہے لازمی ہیں گاؤں میں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں شادی ہوتی ہے ان میں دینی ہوتی ہیں مہمار آ جاتے ہیں ان کو دینی ہوتی ہیں گرمیوں میں بندہ کوئی کمبل تو نہیں پہن سکتا باہر مچھر وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑی یہ ہوتے ہیں چار پائی پہ بچھا لیتے ہیں پہر اوڑ بھی لیتے ہیں اگر پچھلے ٹائم جیسے شبلن پڑھتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن کتنے والا پچاس والا پچاس پنجھار پر رکھتے آنا ہاں پنجھار پر رکھتے ہیں ہم نہ کہہ رہے ہیں پچاس رکھتے آنا اب باس بھی کر جاؤ لڑکیوں باس کر لو باس کرو آم کھم دو اکسہ یہ ٹیسٹ کرو ہادیہ ٹیسٹ کرو یہ کھٹے تو نہیں ہیں کیونکہ آم پک گیا ہے نا سارے کھا کے دیکھو کھٹے تو نہیں ہیں دوسرے والا اکسہ کو دو چلو کھاؤ اکسہ کھٹے تو نہیں ہیں ہاں ہادیہ مٹھے کھٹے ہوسن کھٹے ہوسن میں کو پتہ ہے چاوہ 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 ہمیں رکھ دے ٹھیک ہے اب تم میں سے ایک بندہ کھالے میں گھوس جائے ہادیہ کو بھیج دو یا اکسہ کو بھیج دو کھالے میں کھنگال کھنگال کے تمہیں دیتی جائیں گی نا کھلے پانی میں چاوہ چاوہ پڑندا ہے حسا مہمان جو آئے ہوئے تھے نا ہم کے ساتھ چھوٹے بچے تھے نا اس وجہ سے ان کو دوبارہ نئے مہمانوں کے لئے اکسیار کیا جاؤں ہے اوکے ہو گیا اب کیا کرنا ہے نچوڑنا ہے پکڑا ہوا ہے میں نے تم باہر نکل جاؤ میں کہاں نکل سکتا ہوں ایکن فرزانہ فرزانہ کو دیتا ہے ادھر کھڑی ہو جاؤ ادھر کھڑی ہو جاؤ چلو شباش یہ آگیا جی اصل ڈنزا ڈنزاک والا وہ بھی دو دو ایک سے اس نے پیٹنا ہے ایک سے اس نے پیٹنا ہے اگر جیسے وہ دوسرا بل پاس ہوا ہے نا کہ مرد دوسری شادی کریں ورنہ پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہے وہ بل پاس ہوا ہے نا اور عورتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ آپ بل پاس کیا جائے مردوں کو ایسے نیچے لٹا کے یہ والا بل پاس ہونا چاہیے ابھی ہے تمہارے سے یہی خواہش ہوگی نا شادی کرنی ہے اوپر نہیں جانا نہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں گورمنٹ نے اختیار دیا ہمیں یہ دیکھیں گی ڈرا رہی ہے یہ یہ ڈرا رہی ہے یہ تم بھی احتجاج کرو نا مردوں نے احتجاج کیا ان کو دوسری شادی کی پرمیشن مل گئی ہے جس پہ کھوٹیں گے نا تو سو پہ جاں گے پھر بھول جائیں گے کیسے 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 ایک دو بھول گے اب دوبارہ پھر ایک دو پھر بھول گے پھر ایک پھر دو اور پھر بندے گا ہاں میرے تو ویسے ہی باغ گئے پھر میرا بنے گا گیا جب پھر دوبارہ شادی کا نام ہی نہیں لوگ ہے اب وہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں وہ تو گورمنٹ نے کیار دیا ہوا ہے نا سب افوائے سب افوائے کس کس کو پتا ہے جو لازمی سے پتائیے گا یہ افوائے اور کس کس نے مال کھائیے بھیجی سے یہ دیتا ہے تیرا جی میں پھٹا بھر سے نہا لیتا ہوں دیکھ ہم ویسے ڈنڈوں سے ڈھرا رہی ہے اس کے مال زیرا پھر زمدے آزر ہوتا ہے ہمارے یمنا زمزم دیکھو وہ پھر رہے ہیں جہاں دروازہ کھلا اور وہ بھاگ گئے دیکھا کتنی دور گئی ہے پھر رہی ہے جلدی آ دی نا کچھا بنے باسی صاحبی بچوں کے ساتھ بچے بنے میں چوبال باندھ کر رہے ہیں کھولو اسے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا سمن پول سمن پول اس میں جو ہے نا پانی وارا پولا ٹوکرہ ڈال دیں صبح پہنے کپڑے صبح پہنے کپڑے صبح پہنے کپڑے اور اسٹری کر دینا ابھی مہلے پڑے ساری مشین بھری بھی پڑی بھی ہیں کر لو ابھی ایک کے نصیب سے گزارہ نہیں ہوتا دو دو ہوں ہے نا جو مہنگا یہ چار کر لو چار کر لیں چار کر لیں اور زیادہ رزق میں برکت ہو جائے گی ہاں جی اب ایک کے نصیب سے گزارہ نہیں ہے اب جی جی اس نے بل پاس جی سے وکیل نے بل پاس کر رہا اسے سامنے لکھ رہا ہے وہ تو چھپ گیا لیکن شامت گھر کے پہلے حق بنتا ہے اسی وکیل کا دوسری شادی کرنے کا ہاں اس کا حق بنتا ہے دوسری شادی کرنے کا گھر کے گھر اس میں وکیل نے تباہ کر دیا ہے ان بیل کولا ٹوکے یہاں ٹانگ دیئے ان کا پانی وغیرہ نہیں چڑھ جائے گا بھی اور تقریباً آج والی دھوپے تو نہیں سوکیں گے یہ کل والی دھوپے سوکیں گے اچھا یہ والی ریلی چیک کریں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور آپ یہ چیک کریں کہ ہر کلر کا کپڑا ریلی کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کلرز ہیں یہ چیک کر رہے ہیں آپ تو اس وجہ سے جائے نا وہ سارے بورے مانگرد اور یہ ڈیزائن دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے بنا ہوا دو کلر میں گرین اور پنک میں اور بنا ہوا کیسا خوبصورت ہے بھی لکڑیوں پر گزارا کر لو وہ لکڑوں پر گزارا کر لو ٹھیک ہے شام کو سرنڈر بھرا کے لے آنگا میں لکڑوں پر گزارا اب اور کونسی شام آئے گی تم بولو نا شام تو ہو گئی آپ کے لئے تقریباً جو ہے نا چار بج گئے آج کل ویسے گرمیوں کے دن ہے نا ویسے یاد ہوگا تمہیں رب یا سال پیچھے پیچھے چلی جاؤ یا ڈیٹھ دو سال پیچھے انہی انہی دنوں میں رمضان تھا انہی اتنی شدید گرمی میں اور روزہ جو تھا وہ ساڑھے سات بجے جو ہے نا افتار ہو رہا تھا افتار ہو رہا تھا دو دھائی سال تین سال پیچھے چلی جاؤ ابھی آگے جو ہے نا اور مطلب کے تھنڈے مہینوں میں آنا شروع ہوگا خودی ساتھا میں کپڑے چینج کرنے جا رہا ہوں پورے گیلے میرے کپڑے جس جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہوں در پانی 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 چڑھ میں جوتھی ہے جوتھی تو دھو کر آ رہا ہوں وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں کپڑے چینج کر کے اپنی اوریجنل حالت میں آ رہا ہوں ایک ضروری اعلان بھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ ایک ہم دونوں نے رات کو بہت کے فیصلہ کیا ہے وہ بھی ہم نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریں اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہماری دعائیں رنگ لے آئیں اور ہمارا جو مین چینل تھا رابیہز لائف آپ کو بتا ہے کہ کل سے جانا وہ ہماری ہینڈ آور ہو چک ہے الحمدللہ سے تو لیکن ہم نے رات کو نا ایک فیصلہ کیا تھا جو کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا بھی لازم ہے دس منٹ دے دو نا دس منٹ دس سے پندرہ منٹ نہیں ہوگا میں سیلنڈر بھرا کے لے آنگا بس ابھی پکانے دو آگ اس وقت سے لے کر ابھی تک نہیں جال رہی بیگم سب سے کیا کروں لے کریے نا موٹی ہے نا ہاں تو پندرہ میں گیس بھرا کے لا کے دے دیتا ہوں نا بس بس پکا لیتے ہیں وہ شام میں پک لیتے ہیں اچھا چلے جی ٹھیک ہے اچھا جی امپورٹنٹ میسج جو تھا وہ یہ ہے کہ آہ رابیہز لائف چینل پہ ہم لوگ ابھی جو ہے نا کوئی ویڈیو وغیرہ ویلاغ وغیرہ جیسے آپ روٹین وائز دیکھتے تھے اس کے اوپر ہم ابھی اپلوڈ نہیں کریں گے اس کے پیچھے وجہ جو نا وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پہ رابیہ احمد ویلاغ پہ جب تک ہنڈرڈ کے پورے نہیں کراتے ہم نے رابیہز لائف پہ ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں اپلوڈ کرنی تو جلدی سے ہمارے اس چینل پہ آپ ہنڈرڈ کے کرا دیں کیونکہ مہمان بھی آنے والے ہیں اور اس اس حساب سے جو ہے نا کچھ دعوت وغیرہ کہت تمام اور یہ ساری چیزیں بھی آہ الحمدللہ سے ایک ساتھ ہو جائیں گی الحمدللہ اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے تقریباً کوئی چار پانچ ہزار بندہ کام ہے ہنڈرڈ کے میں سے لازمی سے ہنڈرڈ کے اس کا پورا کرا دیں آپ سب کا دل سے شکریہ تینکیو سو مچ اس طرح کے آلو ایک دفعہ اپنے گھر میں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ آلو بیگم سے وہ بڑے ہی زبردست قسم کے بناتی ہیں اس میں میں نے پوشن نر کوئی ٹماتر ہے کچھ نہیں اور خاص طور پر اگر یہ بنے ہوئے ہو نا توے پہ تو پھر ان کا مزہ جہنا وہ دوبالہ ہو جاتا ہے دبل کی سمتہ کیونکہ کڑک ہو جاتے ہیں نا جب کوئی کڑک ہوا ہے میں جب بنواتا ہوں تو یہ کڑک کراتا ہوں اس طریقے کے لیے دے رہے ہیں یہ بڑے ہی ماشاءاللہ مزہدار بنتے اور خاص طور پر اچار کے ساتھ اور لسی کے ساتھ اور وائٹ چاولوں کے ساتھ یہ آلو زیرے کے تڑکے والے آٹسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اچار سے یاد آگیا اچار ہمارا الحمدللہ سے سارا ڈیلیور ہو چکا بس وہی لاسٹ ہے نا اب رات کو ان کو پیک کر لی نا ٹھیک ہے اچھا میں کہتا ہوں جس جس برنیوں میں ہم نے ابھی لاسٹ ٹائم بھیجا ہے نا وہ والی برنیاں واپس یہ والی واپس کر دیتے ہیں وہ والی منگا لیتے ہیں وہ والی لے کر آئیں گے وہ آپ میرے ساتھ اچھا ہوگے نکلنے کو تھی دلی نہیں کلنے کال انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ پھر ہم منڈے والے دن ٹوٹل اچار جتنا بھی پڑا ہوئے اپنے گھر کے لیے رکھ لینا کبھی ایسا نوگے سارا تم ڈیلیور کر دو اور ہم پھر بات میں بیٹھے رہے ہیں میں تھوڑا 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 نمبو تھوڑا سا مرشے تھوڑے سا لسوڑا تھوڑا سا آم ایک ہی بالتی میں کر کے نا وہ ایک طرف کر لیں گے ہم جب باقی اچارے نا وہ سارا اچھا لسوڑا ایک جگہ پہ تین کلو جائے گا ایک اکیلا لسوڑا ہاں جی اکیلا لسوڑا جائے گا تین کلو اور دو کلو ایک جگہ جائے گا نکس اچار اور اس طریقے کے مطلب کے جتنے بھی ڈیلیوری ہے نا وہ رات کو ریجسٹر پہ لکھوالے نا ریجسٹر پہ لکھوالے نا اور انشاءاللہ جو ہے نا پیر والد سب کو ڈیلیور کریں گے اب ایک دفعہ میں اور بتا دوں کیونکہ کافی بہن بھائی ہیں اب وہ پوچھ رہے ہیں اچار 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 کیا اچار ختم ہو چکا ہے اچار ختم ہو چکا اور کیا کلو ہے اچار دو ہزار کے کلو ہے اچار اور ماشاءاللہ ابھی ختم ہو چکا ہے ابھی ختم ہو چکا ہے جن جن بہنوں کے پاس گیا انہوں نے بہت اچھا ریسپونس دیا اور بہت مزے لے لے کے کھارے کہیں گے ابھی کھاتے دیں اب میں دکھا دکھا گیا اب ہم دکھا دکھا کے کھائیں گے چلیں جی اللہ پاک کھانا نصیب کرے اس ویڈیو کا اختتام کریں گے ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ کل جلدی جلدی سے ہنڈرٹ کے کرا دیں ہاں جی جاتے جاتے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کریں انجوائی کیا کریں اللہ حافظ اللہ نگے پان ملیں گے کل کئی مہمان آگے تو مہمانوں کے ساتھ میں تو پھر اکیلے ہی کچھے چلے پہ ملیں گے بیٹھ لیں